لے جی افغانستان کی ٹیم نے اسٹریلین ٹیم کو اکیس رن سے شکست دے کر بھارت کے لیے سمی فائنل میں جانا مزید مشکل کر دیا ہے کیونکہ اگر اسٹریلین ٹیم ہماری بھارتیا ٹیم کو پندرہ یا دس رن سے شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بھارتیا ٹیم کا رن ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ضرور آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اسٹریلیا کی شکست کے بعد اسٹریلیا کا جو رن ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ڈاؤن آ چکا ہے پلس یعنی کہ ہماری بھارتیا ٹیم سے بھی زیادہ کا رن ریٹ نظر آ رہا تھا اسٹریلین ٹیم کا آج افغانستانے والے میچ سے پہلے لیکن اکیس رن سے شکست ہونے کے بعد اسٹریلین ٹیم کا رن ریٹ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈاؤن آ چکا ہے اور اگر اسٹریلین ٹیم اگلے مقابلے میں جو کہ چوبیس تاریخ کو کھیلا جائے گا بھارتیا ٹیم کو شکست ہوتی ہے اور افغانستان کی ٹیم اگر بنگلہ دیش کی ٹیم کو پندرہ یا بیس رن سے بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بھارت کے لیے سمیم فائنل میں جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج افغانستان کی ٹیم میں کس طرح انٹینٹ نظر آ رہا تھا پر جوش نظر آ رہے تھے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا پاکستانی جنتہ اب بار بار مجھے سوالات کرے گی کہ بھائیہ جب آپ کے ہندوستان کی ٹیم کے ساتھ افغانستان کا میچ ہوتا ہے تو ان کے اندر وہ جوش وہ جذبہ وہ انٹینٹ نظر کیوں نہیں آتا جو ادرس ٹیم کے خلاف ان کے اندر انٹینٹ نظر آتا ہے بھائیہ آئی پیل کنٹریکٹ کا جو ہے وہ بہت بڑا مثلہ بن جائے گا اگر افغانستان کی ٹیم ہماری بھارتیہ ٹیم کے اگیسٹ انٹینٹ دکھانا شروع کر دے اپنے جذبات دکھانا شروع کر دے تو ان کو آئی پیل کا کنٹریکٹ نہیں ملے گا بھائیہ میں تو صاف اور صدی باتیں کرنے والا پرسن ہوں اگر میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اگر میرے سچ بولنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ان کو تکلیف ہونے دے آج دیکھا جائے تو صبح مقابلہ شروع ہوا تو آج اسٹریلین ٹیم نے ٹوٹ جتکر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بلپل گلت ثابت ہوا افغانستان کی ٹیم نے جیسے تیسے گرتے پڑتے سکور بورڈ کے اوپر رنگ جو ہیں وہ ایک سو پچاس لگا دیئے تھے اور جب آسٹریلین بلے وازوں کی باری آئی رن چیز کرنے کی تو بھائیہ ایک کے بعد ایک وکٹ جو ہے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اگر ہم شروعاتی اوورٹ میں دیکھا جائے ٹریوس ایڈ اور ڈیوڈ وارنہ جو کہ بڑی اچھی پوم میں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بھی افغانستان کی خطرناک سپن گیند بازی کا سامنا نہیں کر پائے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے سپینر نے اتنی وکٹ حاصل نہیں کی جتنی کہ ان کے پیسر نے وکٹ حاصل کی آپ نے دیکھ لیا ہوگا گول بدین نے چار سفلتہ حاصل کی ہے اور ٹریوس ہیڈ جو ہے وہ آج اچھا پردشن نہیں دیکھا پائے بڑا اہم مقابلہ تھا یہ آسٹریلین ٹیم کے لیے اور ہماری بھارتیہ ٹیم کے لیے بھی بھارتیہ جنتہ بھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے کہ ہم افغانستان کی ٹیم کو آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئیہ ابھی ہمارا میت جو بچا ہوا ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ مقابلہ ہے اور آسٹریلیا جو ہوتا ہے وہ دو اینڈ ڈائی مقابلے میں یا کسی بھی ٹیم کو آسانی سے نہیں جیتنے دیتا اور آسٹریلین ٹیم جو ہے دو اینڈ ڈائی میں اگر دیکھا جائے خاص طور پر آئی سی سی کا جب ایونٹ ہوتا ہے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں تو اس میں بھئیہ آسٹریلین ٹیم جو ہے وہ نہیں جیتنے دیتی آپ نے دیکھ لیا ہوگا دو ہزار تیس کا ورل کپ دو ہزار اکیس کا ورل کپ یعنی کہ جتنے بھی انہوں نے ورل کپ جیتے ہیں سمی فائنل میں پہنچے فائنل میں پہنچے اپنی ٹیم کو چیمپئن بنوا دیا اور بھارتیہ جنتہ جو ابھی ہمیں فیلحال بڑی ہیپی نظر آ رہی ہے ابھی ہیپی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں سمی فائنل میں کولیفائی کرنے کے لیے آسٹریلین ٹیم کو ہنڈر پرسن شکست دینا ہوگی ہمیں اپنے مائنڈ سے یہ باتیں نکال دینی چاہیے کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ بغزادیش سے نہیں جیت پائے گی اچھے رن ریٹ سے نہیں جیت پائے گی یعنی کہ اگر مگر والی صورتحال میں بھئیہ ہم نے نہیں پڑنا آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کی ٹیم نے جس طرح کا آج انٹینٹ دکھایا ہے ان کے اندر جذبہ مجود ہے جو افغانستان کی ٹیم کو چھے رن ریٹ سے ہرا سکتا ہے اور اگر افغانستان کی ٹیم افغانستان کے مقابلے سے پہلے تو بھئیہ ہمارا بھارتیا ٹیم کا اور اسٹریلیا کا مقابلہ ہے اسی مقابلے میں پتہ لگ جائے گا کہ کونسی ٹیم جو ہے وہ سمی فائنل کے لیے کولیفائی کرنے جا رہی ہے اور کونسی ٹیم جو ہے سپر ایٹ راؤن سے جو ہے وہ باہر ہونے جا رہی ہے یہ کوئی بھئیہ اچھا سائن بالکل نہیں ہے افغانستان کا جیتنا یہ بھارت کے لیے بھی مزید مشکلات کھڑی کر سکتا ہے لیکن اگر ایپیل کا کنٹریکٹ دیکھیں گے تو پھر یہ افغانستان سے بھی نہیں جیت پائیں گے سوری بنگلہ دیش سے بھی نہیں جیت پائیں گے اگر ہماری بھارتیا ٹیم کو شکست ہوتی ہے پندرہ رن سے یا دس رن سے اور اسٹریلین ٹیم جو ہے وہ اپنا رنڈٹ مزید اچھا کر لے گی تو افغانستان کی ٹیم کبھی بھی نہیں جیتے گی بنگلہ دیش سے کیونکہ ان کو پتا ہوگا اگر ہم بنگلہ دیش سے جیتیں گے اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو جائے گی اور ہمارے لیے جو ایپیل کے دروازے ہیں وہ بند کر دیا جائیں گا بھئیہ بات صاف اور سیدھی کر دینی چاہیے آپ نے پچھلے مقابلے میں دیکھ لیا ہوگا افغانستان والے مقابلے میں کسی کھلاری میں کوئی انٹینڈ نظر نہیں آیا کوئی جذبہ نظر نہیں آیا حالانکہ کھلاری ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی آہ فیلڈ آن فیلڈ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مجاد کر رہے تھے اور آج آپ نے دیکھ لیا بھئیہ کوئی مجاد نے صرف اپنے کھیل کے اوپر فوکس رکھا ہوا تھا افغانستان کی ٹیم نے اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کرکٹ میں آخر ہو کیا رہے لیکن یہ ہو افغانستان کے لیے رہا ہے افغانستان جو ہے وہ اپنے کرکٹ بورٹ کو بدنام کر رہا ہے کیونکہ بھئیہ آئی پیل اگر آپ نہیں کھیلیں گے تو آپ کے پاس بائی لیٹر سیگز موجود ہوں گی آپ اپنے دیش کا نام بدنام مت کریں میٹ فکسنگ کر کے میں تو بھئیہ اس کو میٹ فکسنگ ہی بولوں گا کیونکہ آپ لیکن دیکھ لینا ہنڈرڈ پرسنٹ یہ میری بات نوٹ کر کے رکھ لیں اگر اسٹریلین ٹیم کل والا مقابلہ ہماری بھارتیہ ٹیم سے جیت جاتی ہے تو افغانستان کی ٹیم کبھی بھی انٹینٹ نظر نہیں آئے گا ان کے اندر وہ جذبہ نظر نہیں آئے گا جو آج ان میں آیا ہے بنگلہ دیش سے وہ ون سائیڈڈ ہاریں گے میری یہ بات یاد رکھ لینا حالانکہ اس سمیں اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی ٹیم افغانستان سے زیادہ اچھی نہیں ہے ویسٹن ڈیز کی جو وکتے ہیں وہ سپینرز کے لیے بہت کارامد وکتے ہیں اور آج آٹھ گین بازوں کا استعمال کیا افغانستان نے آٹھ گین بازوں کا اشریلین ٹیم کو پکڑنے کے لیے اور آخر کار پکڑ لیا لیکن اب اگلا مقابلہ ڈو اینڈ ڈائی ہوگا اور اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آسٹریلین ٹیم کے ساتھ اور ہماری بھارتیہ ٹیم کا اصل امتحان اب سے شروع ہوگا ابھی تو ہم نے ایک پاکستان والا مقابلہ جیتا ہے وہ بھی گرتے پڑتے جیسے تیسے ہم نے جیتا ہے ٹھیک ہے ہار چکے تھے ہم نے اپنی ٹیوی سکرین بند کر دیئے تھے خیر اس کے بعد ہم نے چھوٹی ٹیموں کے اخلا مقابلہ کیا ہے لیکن کل جو مقابلہ کھیلا جائے گا اس میں پتہ لگے گا کہ ہماری بھارتیہ ٹیم میں کتنا دم ہے کتنا انٹنٹ ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اگر آپ لوگوں نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ وڈیو میں سے پیر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے پرنک نہ کھیلو اور ہمیں دنیا جارت گوڑو بائی